کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ جب اخلاق کو مار دیا گیا اور اخلاق کے مارنے والے کی جوز کی موت ہوئی تو سٹنگ منسٹر جا کر اس کے جنازے پر بھول کڑاتا ہے کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ بھارت میں دلوست نکالے گئے کہ جیش کے غداروں کو گولی مارو فنا فنا یاد رکھو اگر اختیار کے نشے میں غرور میں جھوک کر تم اس طرح کے خانون بناوگے تو بھارت کی جنتہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا سمائے روڈ میں نکال لیں بھائی اٹھ جائے بھائی شاندہ عالیش منی آنکھ موسیقی 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 آلے ہوگی آٹیکل فورٹی آئی تھے تو بل آٹیکل فورٹی سوین پڑھا تو ارے جاہل حولے پڑھا نہیں پڑھا بول تیس جنوری کو شام پانچ بج کے سترہ منٹ پر 1948 میں مہاتمہ گاندی کا ختل کیا گیا تھا اور آزاد ہندوستان کا اگر کوئی سب سے پہلا ٹرریس تھا تو اس کا نام ناثورام گھٹسے تھا اور اسی ناثورام گھٹسے نے نارائن آپٹے کے ساتھ اور مختلف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جس میں کانسپریسی کرنے میں ساورگر بھی شامل تھے ان سب نے سازش کر کے مہاتمہ گاندی کا ختل کیا اور گھٹسے نے بیرلا ہاؤس ڈلی میں جب ہر شام مہاتمہ گاندی مختلف مذاہب کے لوگوں کو بٹھا کر ان کی مختلف مذاہب کی کتابوں سے یا ان سے دعا کرواتے تھے یا ان سے ان کتابوں سے ان کو پڑھاتے تھے تو اس دن اور اس سے پہلے اکتناعوں کا ماحول تھا کہ شام کے وقت میں جب کبھی بھی مہاتمہ گاندی جس کانگریزی میں کہتے پریئر میٹنگ کرتے اور جب خوران کی تلاوت کرنے کے لئے کوئی مسلمان پڑھتا تو بہت سے لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے مگر مہاتمہ گاندی ان مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پڑھو خوران بھی پڑھو دیگر مذاہب کی کتابوں کو بھی پڑھو تو اس دن ناتورہم گھٹسے نے نارائن آبتے کے ساتھ مجمع سے چیر کر گاندی کے سامنے آیا اور گاندی کے پیر پڑھا اور فوران اپنے پاس سے پسٹل نکال کر مہاتمہ گاندی کے اوپر تین گولیاں برسا دی اور اسی دن مہاتمہ گاندی کا فتل ہو گیا میں نوجوانوں کے بعد اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناتورہم گھٹسے نے گاندی کو کیوں مارا گھٹسے کی سونچ اور گھٹسے کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور گھٹسے کے پیچھے کون لوگ تھے میں ساورکر کا نام اس لیے لیا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیپ جسٹس تھے کپور جسٹس کپور کمیشن کی ریپورٹ میں یہ بات کو کہا گیا کہ ساورکر مہاتمہ گاندی کے ختل میں کانسپیریٹر تھے اور مہاتمہ گاندی کے ختل سے پہلے ساورکر کے بھر کو جا کر گھٹسے اور آبتے نے ساورکر سے ملاقات کی اور ساورکر نے نیچے آ کر ان کو چھوڑ کر کہا کہ تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو تم کو اس میں کامیابی ملے کپور کمیشن کی ریپورٹ میں یہ بات کہی گئی اور گھٹسے نے گاندی کو کیوں مارا کیونکہ گھٹسے یہ کہتا تھا کہ گاندی مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں گھٹسے نے گاندی کو اس لیے مارا کیونکہ گھٹسے کا اور اس کے ساتھیوں کا ماننا یہ تھا کہ گاندی ہندووں کے انٹرسٹ کو پٹک نہیں کر رہے اور گھٹسے نے گاندی کے جسم میں تین گولیاں داب دیں نوجوانوں یاد رکھو اس بات کو کہ گھٹسے نے گاندی کو فتل کرنے سے پہلے اپنی ختمہ بھی کرائی تھی اور نہیں نہیں یہ سنیا یہ اس لیے کیا تھا کہ گھٹسے کو یقین تھا کہ جب مجمع میں میں گو مہاتمہ گاندی پر گولیاں برساؤں گا اور لوگ مجھے ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے ماریں گے اور جب میرے جسم کے کپڑے اتار کر دیکھا جائے گا تو ہندووں کو یقین ہو جائے گا کہ دیکھو ایک مسلمان نے گاندی کا فتل کر دیا یہ اس سونچ کے عدمی تھے یہ اس طرح کی حرکت گھٹسے نے کی میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر اس وقت کی کانگریز کی حکومت سعی گاندی کے اساسینیشن کے ختل کی انویسٹیگیشن کر دی تو اسی وقت بڑے بڑے سن پریوار کے لیڈر جیل میں رہتے تھے مگر اس وقت کی کانگریز کی حکومت نے صحیح انویسٹیگیشن نہیں کیا آج بھی گاندی کے ختل کا جو لوگ اس میں سازت اچائے آج بھی یہ چہرے سامنے نہیں آتے اچھا یہ گھوٹسے اور نارائن آپ کے کون تھے یہ نارائن آپ کے ایک دکسٹ مہاراج کے پاس گیا دونوں گئے گھوٹسے اور نارائن آپ کے جا کر کہا کہ دکسٹ مہاراج ہم نظام کی پیسے لوٹیں گے تمہارے پاس بہے بڑے گاڑیاں ہم کو بہے بڑے گاڑیاں دے دو تو دکسٹ مہاراج نے کہا لے کر جاؤ اور کئی دین ہو گئے تو مہاراج نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا بڑی گاڑی تو لے کر چلے گئے بولے ابھی کر رہے بہت میں دکسٹ مہاراج کو سمجھ میں نہیں یہاں تو گئے جا کر دیکھا تو کیا ہوا کہ ان کی بڑی امپالا گاڑی میں نارائن آپ کے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ عشت رچا رہے ہیں بھائی ہٹے گے بڑکاو باشنہوں نے نیش میں نہیں آیا یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے ہسٹوریکل فیکٹ ہے میں بلکل سچائی سے کہہ رہا ہوں وہ مہاراج بولے یہ کیا ہے تم تو گاڑی لے کر گئے تھے نظام کے پیسے لگنے کے لیے اور تم یہاں پر اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ہمٹی ڈمٹی منی ہنیمون کیا کر رہے ہیں یہ ایک پہلی مثال ہم سٹینگن سے حفاظت کریں گے اکثرے کی طبقوں کی سٹینگن لے لیے اس کو کاؤک کرنا نہیں آیا استعمال کرنا نہیں آیا یہ ان کا بیکگراؤنڈ اور گھوٹسے کا اور ایک بیکگراؤنڈ سنو آپ گھوٹسے اس بھارت دیش کا آزاد بھارت کا سب سے پہلا ٹرورسٹ اور گھوٹسے جب پیدا ہوئے تو ان کے ماباپ نے ان کے ناک میں ناک کی بالی ڈالی اور کئی سال تک ان کو بچیوں کے کپلے پینائے کیونکہ ان سے پہلے کئی بچی ہوتے تھے انتخال ہو جاتا تھا تو ماباپ نے سمجھا کہ ناتورام کو ان کا نام ناتورام نہیں تھا وہ نت ڈالے سے ناتورام ہو گئے تو کئی سال تک ان کے ماباپ نے ان کو بچوں کے کپلے پینائے اس کے بعد ان کو بھائی پیدا ہوئے تو گھوٹسے کو یہ تکلیف تھی کہ مجھے اپنی مردانگی دکھانا ہے میں مرد ہوں میں مرد ہوں اس کو ایک ذہن میں پیدا ہو گئی تھی بات یہ نفسیات کا شکار ہو گیا تھا اس لیے گھوٹسے نے اپنی مردانگی کو دکھانے کے لیے زہر آلودہ میں نے ہیٹ فول آئیڈیالوجی کو اپنایا اور گاندھی کے سینے میں تین گولیاں تھا بتائیے آپ کہ اٹھاویس جنوری تک گھوٹسے اور نارائن آکتے کے پاس پسٹل نہیں تھا بندوق نہیں تھی اگر میں غلط نہ کہوں تو نائن ایم ایم بیرٹا پسٹل تھا وہ گوائلیر کا ایک شخص ان لوگوں کو پسٹل دیا اور کوٹ میں جو پسٹل جو ہتیار گھوٹسے کے ہاتھ میں دیا وہ چھوٹ گیا جس نے گھوٹسے کو ویپن دیا گاندھی کو مارنے کا حبت گیا آپ بتائیے پھر یہ کیا ہو رہا ہے گھوٹسے نے اور نارائن آکتے کو سزا ہوئی ان کو فانسی ہوئی مگر آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گھوٹسے کو ہتیار دیا ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ باپوں پر جان لینے کا حملہ ان پانچ تین سب نے مل کر کیا تھا ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ اور پانچ وی مرتبہ ان کو کامیابی ملی ممبئی کا ایک پولس کا عددار تھا نام یاد نہیں آرہا اس وقت مراجی دیس آئی وہاں کے ہوم منسٹر تھے اس نے جا کر کہا کہ گھوٹسے ملوث ہیں ساور کر کا انوالمنٹ ہے تو مراجی بھائی نے کہا کیا کہلو یہ پوری آنگ لگ جائی خاموش ہو جاؤ کپور کمیشن میں پورا کھل کر آ گیا کہ کون کون سے لوگ تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر آج بھی بھارت میں گاندی سے محبت کرنے والے تو یاد رکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں یا تو یہ دیش امبیکر کے بنا ہوئے سنویدھان پر چلے گا یہ دیش گاندی کی خربانیوں کو رائے گا جانے نہیں دے گا یہ دیش ہمارے مجاہدین آزادی جس میں نہرو مولانا ملک علام آزاد جوہر برادران صبح چندر بوز ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنا خون پسینہ پہایا ایک سال دو سال نہیں دس دس سال آکھ آکھ سال جیلوں میں اپنی زندگی گزاری ان لوگوں کی خربانی کو اگر آپ رائے گا دینا چاہتے ہیں اور اس ملک کو گوٹسے کے راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو یقینا یہ ہم تمام کے لئے شرمندگی کی بات ہوگی کہ گوٹسے نفرت کا پیغام دیتا تھا گوٹسے نفرت کی بنیاد پر گاندھی کو مارا گوٹسے اس ملک کو ہندو راشتر بنانا چاہتا تھا اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب گاندھی کے ختل کے جن دن کے بعد گاندھی کے بیٹے ڈلی کے پولی سٹیشن میں جا کر گوٹسے سے ملاقات کیے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے وہ شخص جس نے میرے باپ کا ختل کیا وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دکھنے میں بڑا درونی چہرہ ہوگا ہیوان ہوگا مگر جب جا کر دیکھا تو کہا کس نے مارا میرے پتا کو تو کہا یہ خدا آواز آئی کہ میں نے تمہارے باپ کو گولی ماری میرا نام ناتوران گوٹسے ہے کیوں ماری گاندھی کے بیٹے نے پوچھا تو کیا جواب کیا گوٹسے نے کوئی وجہ نہیں صرف پولیٹیکل 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 وجہ ہے اب سمجھ میں آئی تم کو بات کہ پولیٹیکل 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 یہ گوٹسے کہ جتنے موجودہ چیلے ہیں جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر بھارت میں ہندو اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کر رہے ہیں یہ گاندھی کے ماننے والے نہیں یہ ہم بیٹ کر کے سمبیدھان کے ماننے والے نہیں یہ نیتاجی صبح چندر بوز کی خوربانیوں کو ماننے والے نہیں یہ جوہر برادران اور ملالا بولکلام آزاد کی خوربانیوں کو ماننے والے نہیں یہ گوٹسے کے جانشین ہیں اور یہ تمام گوٹسے کے جانشینوں نہیں یہ تمام گوٹسے کے جانشینوں نہیں دلی کی سڑکھوں پر سکھوں کا خطلیاں کیا یہ تمام گوٹسے کے جانشینوں نہیں بھارت کی سرزمین میں ہندو اور مسلمانوں میں فساد کروایا یہ تمام گوٹسے کے جانشین ہیں جنہوں نے چھے ڈسمبر کو پابری مسجد شہید کی یہ تمام گوٹسے کے جانشین ہیں جنہوں نے آسام میں نلی کا محسکر کیا یہ تمام گوٹسے کے جانشین ہیں جنہوں نے مراد آباد میں فساد کیا ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو گوٹسے کے جانے والے ہیں کیونکہ گانڈی کا جو جانے والا ہے یقیناً گانڈی ہندو تھے اپنے مذہب پر چلتے تھے رام کو بڑا ماننے والے تھے مگر گانڈی جس محبت اور اخیجے سے رام کو مانتے تھے یہ آج موجودہ دور کے گوٹسے رام کے نام پر ملک میں نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے کیونکہ جب گانڈی کو گولی ماری گئی تو گانڈی نے کیا کہا ہے رام کہا گانڈی نے کیا کہا تھا اس لیے نوجوانوں فرق سمجھو یہ گوٹسے کے جانشین جو آج ہمارے سامنے ہیں ان کو پہچانو جو نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھارت میں ان کے پاس اختدار ہوگا ان کے پاس طاقت ہوگی مگر یاد رکھو انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ جیت محبت کی ہوئی ہے نفرت کو شکست ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ محبت غالب ہوگی شکست ہوگی اور یہ نفرت کو شکست ہوگی انشاءاللہ ہوتا ہے اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بات آپ کے سامنے ارس کرنا بہت ضروری تھا اور یہ سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں نہیں گوٹسے ہمارے پاس نہیں تھا کانسی آیا آسمان سے ٹپکا ہوڑے گوٹسے کا بھائی کا فرنٹ لائن مگزین کا انٹرویو ہے سنگ پریوار کے لوگوں انکہ بھائی کا نام شاید گوپال گوٹسے تھا جنہوں نے فرنٹ لائن کے انٹرویو نے کہا کہ ادوانی جھوڑ بولتا ہے ہمارا بھائی ناتو رام گوٹسے سنگ پریوار کا انٹیلیکچول وارکر تھا ہم بچپنے سے آرست سے وابستہ تھے اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ارے کتنا نہیں نہیں بولیں گے ہر چیز تمہاری سام میں ہے اور تم یہ سمجھ رہو کہ بلی اگر آگ بن کر کے دوچ پیتی ہے تو دنیا نہیں دیکھتی دنیا جانتی ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک اور واقعہ سنو جب ناتو رام گوٹسے کو کوٹ میں فانسی کی سزا دی گئی تھی تو کوٹ میں بیٹنے والے وکیل اور لوگ رو رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے دیکھو کتنا بڑا دیش وقت ہے گوٹسے اس کو فانسی کی سزا دی گئی کہ آج تم نہیں دیکھتے نظارے کہ آج تم نہیں دیکھتے نظارے وہ کہ جو لوگوں کا خدر کرتے ہیں رگبر خان کو راجستان میں ایک شخص نے زندہ جلا دیا ویڈیو نکالا پھر قراری سے اس کمارا ویڈیو آج کیے جب اس شخص کو راجستان کے ایک عدالت میں لائا گیا تو اس کو جلوس کی شکل میں لائا گیا جیسا لائا گیا کہ ان کے بہن کا شوہر تھا اور اپنے پہلے مرتبہ اپنے سسرال کو آ رہا ہے اور کوٹ کی کوٹ کی بیلڈنگ پر کھڑے ہو کر ایک بھگوہ جھنڈا لہرہ دیا گیا ایک بھگوہ جھنڈا لہرہ دیا گیا کیا تم نہیں دیکھتے کیا تم نے نہیں دیکھا ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ جب جارکن میں ایک شخص کو بیس روڈ پر مارا گیا پکڑ کر صرف اس جھوٹے الزام پر کے اس کے پاس گوش نکلاو عدالت نے ان ملزمین کو خاتل قرار دیا ہائی کوٹ سے بیل ہوئی تو ایک مرکزی وزیر ان خاتلوں کا خیر مقدم کرتے پھول کا ہار پینا کر کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ جب اخلاق کو مار دیا گیا اور اخلاق کے مارنے والے کیوں اس کی موت ہوئی تو سٹنگ منسٹر جا کر اس کے جنازے پر پھول چڑھاتا ہے کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ بھارت میں جلوس نکالے گئے کہ جیش کے غداروں کو گولی مارو فنا فنا میرے عزیز دوستو اور گزرگو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس دیش کو اگر بچانا ہے تو گوڑ سے کے جانشینوں سے بچانا ہے اس بھارت کو اگر بچانا ہے تو گوڑ سے کی نفرت کی آئیڈیالوجی سے بچانا ہے اور میں آج جیکھڑا ٹی وی پر ہمارے ملک کے وزیر آزم پردان منطری واپو کو خراجی عقیدت پیش کرتے راج گھاڑ جا کر کیا ہمارے ملک کے وزیر آزم کو نہیں معلوم کہ جسٹس کپور کمیشن کی انکوائری اف ریپورٹ میں بات کہیں گئی کہ ساور کر کو کونسپریٹر تھے بتاؤ کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے آپ گاندی کو بھی خراجی عقیدت پیش کریں گے اور ساور کر کو بھی اپنا ہیرو مانیں گے اور یہ کیسا ممکن ہے دو سمندر کے کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے مگر یہ کام آج بی جے پی اور سنگ پریگاہ آپ کے سامنے دیکھ لو آپ میرے عزیز دوستو اور عزرگو یہ بات آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم کو اس ملک کو بچانا ہے تو نفرت کی آگ کو بجانا پڑے گا یہ نفرت کی آگ اس ملک کو کمزور کر کے رکھ دے گی اور لوگ کہتے ہیں مجھ سے ایک میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا کہ چھبیس جنوری کے دن جو کچھ لالتلے میں ہوا وہ شیم فلڈے تھا میں نے کہا بلکل صحیح نہیں ہونا تھا ہم ہر تشدد کی اور وائلنس کو کنڈم کرتے ہیں مگر میں نے پوچھا کہ کیا انیس سو ساکھ کے دہے میں جب ڈلی کے پارلیمنٹ پر تمام لوگ آ کر حملہ کیے تھے کہ گاہ کشی کے خلاف فانون بناو ہندو ہندی کو زبان بناو تو کیا وہ شیم فلڈے نہیں تھا تو اس میڈیا کے ذمہ دار نے کہا آپ کو یاد ہے بہت یاد ہے ہم کو بابا آدم سے لے کر اب تک پوری تاریخ یاد ہے میں نے کہا جس اس ڈلی کی سڑکوں پر سکھوں کو ان کے زندہ سکھوں کے گلوں میں جلتے ہوئے ٹیر ڈالے گئے ایک کانگریس کا بڑا لیڈر رکاب گنج کی گردوارہ کے سام میں ٹھائر کر سکھوں کو خطل کروایا وہ وہ منسٹر بن گیا کسی ریاست کا کیا وہ شیم فلڈے نہیں تھا بابری مسجد کو شہید کرنا شیم فلڈے نہیں تھا جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا شیم فلڈے تھا جہاں آپ کو سوٹ کریں گا شیم فلڈ اور جہاں آپ کو نئی سوٹ کرے گا بولیں گے یہ ہمارا فلا دیوس ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ہمارے ملک کی موجودہ راجمی کی ہے یہ جلسہ منلس اتحاد المسلمین کے کا ایک کنونشن کے طور پر جناب عبدالرحیم صاحب کی زیر خیادت یہ جلسہ رکھا گیا میں گل برگے کو اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام اس اپیل کرنے کے لیے کہ آپ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے صفوں سے کسی کو یہاں پر آپ ہی اپنا ایک خواہد بنائیے اپنا لیڈر بنائیے جو کرنا ٹکا کے سملی میں جا کر بے باق طریقے سے آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ جو پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہو گیا مرہوم خبرالسلام صاحب کے انتخال کی وجہ سے اس پولیٹیکل ویکیوم کو آپ کو فل کرنا ہے اس کمی کو آپ کو پورا کرنا ہے مجھے نہیں آپ کو کرنا ہے میں بس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ ویکیوم ہے اس ویکیوم کو پورا کرو اس پولیٹیکل ویکیوم کو آپ کو پورا کرنا ہے پوری کرنا ٹکا کی عوام کرنا ٹکا کی اخلیتیں کرنا ٹکا کے تلیت کرنا ٹکا کی مظلوم عوام کرنا ٹکا کے غیور نوجوان آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح نائنٹین سوئنٹی ایک میں اسی گلبرگا شہر میں ایک نئی سیاسی تاریخ آپ نے رقم کی تھی آج سو دن ہوئے سی آپ کے پاس آ کر گزارش کرنی آیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں ہمارے بزرگوں نے نائنٹین سوئنٹی ایک میں جو تاریخ رقم کی تھی نوجوانوں تم کو آج وہ تاریخ گلبرگا میں دورانہ ہے اور انشاءاللہ اتالہ میں تمہارا ساتھ پہ رہا ہوں گا اور ہم اس تاریخ کو دورائیں گے گلبرگے میں یہ کام آپ کو ہم کو مل کر کرنا ہے مندلس پر الزام تو بہت لگتے ہیں ہر الزام مندلس پر ہی لگتا ہے ہم الیکشن لند نے جارے بنگال کو تو یہ بانڈ باجا کی پاٹی جس کو کبھی کانگریس پاٹی بھی کہا جاتا تھا یہ لوگ شروع ہو گئے دیکھو بی ٹیم آ گئی اچھا انہوں کافی نہیں تھے تو ممتہ بینرجی بھی شروع ہو گئی او ایسی یہ او ایسی وہ ارے بھائی آخر مہین ملا کیا تم لوگوں کو کوئی اور نہیں ہے بھارت میں بی ٹیم سی ٹیم وہ فلان ٹیم ارے آپ کیا کیے بتاؤ کونسا کارنا ماں پنجام دیئے کرنا ٹکا میں کانگریس کے ملے کوٹ کے جا کر بی جے پی میں چلے گئے میرے سے پوچھ کے گئے تھے میر سے بات کر کے گئے تھے یا ایلیاز باغبان صاحب کے پاس آکر بیٹھے باغ میں کھیلا کھیلا ہم تمہارے ساتھ چلتے یا آپ تو رہیم کے پاس جا کے بولے تھوڑا مرچی لگا دے ہم دھوڑتے پورے کے پورے بھاگ گئے ارے پتلی گلی پکڑ کے بھاگ رہے تم کو بھاگنے والا نظر نہیں آرہا تم کو ایک ایک ہی مرت نظر آرہا الحمدللہ تمہارے لوگ بھاگ گئے بھاگ کے ریزائن کر کے جیت میں گئے منسٹر بھی بن گئے اور آپ کو کوئی نظر نہیں آرہا ارے ہمت ہے تو بولو ہوں نہ ان کو ان کو نہیں بولتے پیسے لیا بیجے پیسے نہ ممتا بولتی نہ کانگریس بولتی جہاں بات آتی مسلمان کی تو پیسے کی بات آ جاتی بتاؤ یہ تمہاری فرقہ پرستی ہے یہ تمہاری کھٹیا سوچ ہے کہ جہاں پر اویسی کا نام آیا تو بی ٹیم اور جہاں پر تمہاری پانچنگ آدمی بھاگ گیا تو بولتے نہیں بھتکتے ہیں انہیں واپس آ جاتا انہیں پھر میڈیا لے پوچھتے ہوئے سے اور نہیں انہیں تو پورا ان کا ہی چھے میں کسی کا نہیں ہوں نہ کبھی کسی کا رہوں گا انشاءاللہ ہو تالہ میں تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہوں گا انشاءاللہ ہو تالہ اسد الدین اویسی کا تعریف یہ ہے سنو میں کسی تعریف کا محتاج نہیں ہوں میں پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام کے درکہ کتہ ہوں یہ میری تعریف اور تعریف ہے مجھے کسی کی تعریف یا ہوایت یا واہا کی ضرورت نہیں ہے میں نے ہمیشہ کار آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ او تالہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ السلام کے صدقے اور طفائل میں مجھے تنی عزت دی کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس مقام پر پہنچوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں نارے تکویر نارے تکویر اب ایک اور نعرہ لگانا ہے وہ کسانوں تک جانا ہوں لڑ رہے موڈی کے قلاف سندور بارڈر پر میرے شیروں لگائیں گے نعرہ آپ لگاؤں ہندوستان بھارت 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 تیرا زور سے پکارو یہ سا نہیں ہوتا ابھی سے ہی تمہارا کر رہے ہیں ہاں پرے گا تیرا پوری طاقت کے ساتھ پورا ہل جانا بھارت بھارت کا کسان بھارت کا کسان بھارت کا کسان آبٹ یہ مزا نہیں آتا کانگرز دوسری پارٹیوں میں اپنے پاسی چلتا یہ مرچی ہے نا یہاں پر منلس سے مقالفت ہم بیہار میں الیکشن لڑے بیہار میں الیکشن 20 سیٹ پر لڑے 20 سیٹ پر ہم الیکشن لڑے اچھا پہلے بیہار سے پہلے کھرناٹا کا اسمولی کے الیکشن میں ہم کمارا سامی اور دیوے گوڑا صاحب کی تاہید کرے یہ ہمارے کو نہیں معلوم تھا تاہید کرے جب انہوں سی ایم بن رہے تھے میں ملک سے باہر تھا عمرہ کرنے جا رہا تھا بولے آپ آؤ میلا میں نہیں آتا بولے کیوں نہیں آتے میلا میں ڈائیس پہ نہیں کھڑ رہتا ایک سے ایک ہماں خسم کے لوگ بیٹھیں میں نہیں آسکتا اور آپ بہت بڑی غلطی کر رہے کمارا سامی کانگریس کے ساتھ جا کر آپ پشتائیں گے یاد رکھنا گئے مگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کمارا سامی بھی بی جے پی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے رومینس کر رہے ہیں چیئرمن ہمارے کو دے دھا تم وائس چیئرمن یہ کیسا محبت ہے رہے تم لوگ ایک پہ رہنا نا وہ بھی نہیں اب چیئرمن کا الیکشن ہے ہمارے کو چیئرمن دے دو ہمارے کو وہ دے دو ارے غارت کا گھڑا بڑھتا نہیں تم لوگوں کا جو بھی ہمارے کو لاو 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 جو بھی ہے کھیش لو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بیہار میں بیر سیٹ پر ہم لڑے پانچ پہ الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی اب بچیے جو پندرہ سیٹ ہے نو سیٹ پر آر جی ڈی کانگریز سی پی آئی سی پی ایم سی پی ای میلے بن کے مہاگڑ بندن منائے نو پہ وہ جیت گیا ہمارے خلاف چھے پہ نتیش کمار اور بی جے پی جیتے ہیں اچھا وہ نو جو جیتے ہیں جہاں پر ہمارے نو کینڈیٹ تھے ان کی مجورٹی ہمار کو جھوٹ ملے اس سے بڑھ کے ملے جو چھے انڈیا جیتی ہیں پانی پلا رہے ہیں ہم سب کو پانی پلا رہے ہیں ہمار کو بوٹل دے رہے ہیں چھے سیٹ پہ انڈیا جیتی ہیں ان کا جو ٹوٹا لوڈ تھا وہ منلیس کے امیدواروں سے بڑھ کے تھا ہر کینڈیٹ کا مگر اس کے بات شروع ہو گئے دیکھو انہوں کرے دیکھو انہوں کرے ارے پیارے ستر سال سے کوئی تم گیا سام میں کھڑا نہیں ہوا تھا اب کھڑا ہوا بولنے کے لیے اوہ میں کھڑا ہوں تمہارے کو رہوں گا کیا کرتے کرو تمہارے کیا کیا تم نے بتا ہو آج بیہار کی سرزمین پر سیمانچل کی سرزمین پر سیمانچل کی جنتہ نے منلیس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا اور مہاں کی خاص طور سے قواتین سے جب جا کر میڈیا کے لوگ پوچھتے تھے اب کی بار کس کوٹ دیں گے اور گولڈ ڈوپی والے کو دے رہے میرے کو جب معلوم ماں ملا ہے گولڈ ڈوپی تو سب کی گول رہتی یہ بلے نہیں وہ گولڈ ڈوپی والا تو میڈیا کے لوگ پوچھتے تھے کیوں دیں گے تو ہماری ماں اور بہر نے کہا کہ اس کو ستہ سے محبت نہیں ہے یہ بات بالکل صحیح ہے ہم کوئی اقتدار کی کرسیوں پر بھائٹنا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ دلیت مسلمان سے انصاف ہو مجھے کوئی منسٹر بن کے اپنی گاری پر لال لائٹ لگائے ٹائن ٹائن کر کے نکلنا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میرا نمائندہ کامیاب ہوگا تو وہ جب ایوان اسمبلی میں جائے گا تو غریبوں کی آواز بنے گا وہ مسلموں کی آواز بنے گا وہ حق کے لیے لڑے گا ایوان کو ہلا کے رکھ دے گا ہم کو اب تک ہم صرف عہدوں کے لیے کامیاب کرتی آئے اب ہم قہدوں کی ضرورت نہیں ہے منسٹر کی بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو بے باق نمائندے چاہیے جو مسلمانوں کے مسائل کو سمجھے جو دلیتوں کے انصاف کے لگے یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کرنا ٹکا میں انشاءاللہ آنے والے بلدیا کے انتخابات میں چاہے گل برگا ہو بیجا پور ہو بیدار ہو جہاں کہیں بھی ہم لڑیں گے الیکشن انشاءاللہ ایلیکشن کا آغاز بلدیا کے الیکشن سے ہوگا بلدیا میں آپ کامیاب کریں گے تو اساملی میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اساملی میں کامیابی ملے گی تو پھر دلی کو آپ کسی کو اپنا رکنے پارلیمان بنا کر بجائیں گے لوگ کہیں گے سو دین ہوئی سی تم ہم کو سپنے دکھا رہے ہو تم ہم کو خواب دکھا رہے ہو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو تم خواب دیکھنا شروع کرو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے جستجو کریں گے خربانیاں دیں گے لڑیں گے جیل کو جائیں گے حکومتوں سے تکرائیں گے مگر یہ وقت ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے اگر آج نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ہم سے کہے گی کہ اببا جب تم تیس پہنٹیس سال کے تھے اگر تم تھوڑا سا محنت کر لیتے اگر تم تھوڑا سا منرس کا پرچنگ اٹھا لیتے تو وہی پریشانی کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑتا اببا جو تم نے اپنی جوانی میں تکالیف اٹھائی تھی تو آنے والی نسل کے لیے ہم کو اپنی سیاسی جوہد کرنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ان کے روشن مستقبل کے لیے اور بھارت کی تل حقیقت یاد رکھو لو جوانو اس ملک کی تل حقیقت یہ کہ جس کے پاس آواز ہے جس کے پاس اس کے نمائندے ہیں اسی کی بات کو سنا جاتا جس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کو کوئی نہیں سنتا اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو متحدہ طور پر اپنے کیکوٹ کا استعمال کریے کانگریس پاٹی اب میں دھم خم نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں ان سے نہیں ہو پائے گا ان سے نہیں ہو پائے گا ان کو بری تکلیف ضرور ہوگی کہ یہ گلورگاہ میں آ کر کرناٹکہ میں آ کر ملک ملک میں جا کر ہمارے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے ارے حقیقت یہی ہے اگر آج ملک میں یو اے پی اے کا خانون میں معصوم لوگ جیلوں میں سڑ رہے اسی سال کے بوڑھے کو آئینک نہیں دی جاتی پینے کے لیے سٹراؤ نہیں دیا جاتا تو پھر اس کا ذمہ دار یہی کانگریس پاٹی ہے یہی کانگریس پاٹی ہے انہوں نے یو اے پی اے بنایا تھا پھر جب دوہزار آٹھ میں چھدان برم تھے منسٹر ہوم منسٹر میں یو پی اے میں تھا میں نے مخالفت کی آپ نے یو اے پی اے کا اور مضبوط کیا پھر امید شاہ نے خانون لیا دوہزار انیس میں یہی کانگریس نے لوگ سبا راجیہ سبا میں اس خانون کی تعیف کی آج آ کر آپ ہم سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے تم کیوں لڑ رہے ہو یاد رکھو میں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں لڑتا رہوں گا اور ایک بات یاد رکھو آپ کہ کبھی ہارنے سے ڈرنا نہیں کبھی ہارنے سے نہیں ڈرنا آج ہارے کل جیتیں گے انشاءاللہ تم جس دن تم یہ ہار کا خوف اپنے دلوں سے نکال دوگے ہار کا خوف اپنے دلوں سے نکالو جیت کی امید رکھو اور جس تجو کرو محنت کرو تم دیکھو گے کہ تمہارے یہ بندہ نواز کی سرزمین ہے آپ کو یہاں پر اپنی پاٹی کو مضبوط کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بہار میں منلس کو کامیابی ملی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے کونے کونے میں خاص طور سے کرنا کا کام ہے منلس کو آپ اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے نواز کر منلس کو کانیاب اور کامران کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہاں پر بی جے پی کی حکومت ایک نیا قانون پاس کر دیئے کہ پہلے گائے کشی پر قانون تھا آپ تو بولے کہ کچھ بھی نہیں کٹنا کٹنا ہی نہیں کٹے کچھ بھی نہیں کٹنا کٹنا ہی نہیں اچھا کیا خانون بنائے میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں آتے آتے پڑھ رہا تھا عجیب و غریب خانون بنائے چیف منیسٹر کرناتے کا خانون آہ کیا مزا نہیں آرہا خانے میں بول رہے ہو بولتا ہوں اس کو بھی آپ کو خانون کیا ہے کہ اگر پاشا بھائی کے گھر میں ایسا ہی آگئے بولی سیشن کے گھر میں پاشا بھائی کے بولیس والے آگے بولے ہیں تمہارے پاس دو بھائیسہ کرے ہوئے پاشا بھائی تمہارے ہوں حدود دیتے ہوں نے 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 توں کاٹ رہے اس کو میں لکھ جا رہا ہوں میں نے خانون میں لکھے ہوں پاشا بھائی کے گھر میں آکے بھائیس بھی لے کے چلے جاتے ہیں پاشا بھائی کاتوں کا ٹرالر بھی لے کے چلے جاتے ہیں گلتے ہیں hepر line گئی کو لکھ جا رہے ہیں ایس ایسہ آپ بنے ہیں تو اس پھگلنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہوئے انہوں اس کو سیز کر کے ایسریہم کو دیتے ہیں ایس ڈی ایم کیا کرتا پاشا بھائی کے گھر پہ خفضہ کر لاتا یہ خانون ہے یاد رکھو اب پاشا بھائی گھر پہ خفضہ کر لاتا اب ایس ڈی ایم یہ بھی کر سکتا کرو نہیں یہ گھر میں انہوں کاٹے یا کاٹ سکتے میں گھر کو بیگ جاتا ہوں یہ خانون بنایا ہوں اور وہ دلی میں ویڈ کے دلی کے موجودہ بادشاہ بولتے بھائیو بینو سب کا ساتھ سب کا وکاس ارے کائکہ بھائیس کا ساتھ دے رہے سب کا ساتھ سب کا ویسوا سب کا سب کا سب کا کہاں ہے بھائی پاشا بھائی کی بھائیس کو لے کے جائیں گے پاشا بھائی کی ٹوائلی کو لے کے جائیں گے پاشا بھائی کے گھر کو لے کے جائیں گے اور بیج بھی جائیں گے اور کوٹ میں جب کوٹ میں کچھ فیصلان ہو گھر کو لے کے بیج رہے گی یہ خانون بنایا ہے عجیب و غریب خانون اچھا پھر اس کے بعد آپ کو معلوم کہ چائے بھیس ہو بھیل ہو یہ جتنے کیٹل ہیں اس کی کوئی چیز خراب نہیں جاتی اس کی ہڈیاں جیلیٹین فارماسیٹیکل میں جاتے سینگ جو ہوتے ہیں سینگ سے بٹن بنتا مت دے بناتے ہیں بٹن تم بٹن بغیر بٹن کے پہنو ہم کو بغیر بٹن کر رہے ہیں تم بغیر بٹن کرو دکھاؤ چلو اس سے سینگ سے بٹن بنتا آپ کو معلوم کہ یہ جو ہڈیاں کی اور جیلیٹین کی انڈسٹری کتی ہے دو ہزار کورڈ کی انڈسٹری ہے یہ پورے ملک میں اور کرنا ٹکا کے جو بوٹچر اسوسییشن نے صحیح کا کہ پچالیس پچاس لاکھ کے قریب لوگوں کا روزکار برباد ہو جائے گا کیوں کر رہے آپ یہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کسانوں کا مسئلہ ہے کیا کرے گا کسان جب بھینس دودھ نہیں دے گی کیا کرے گا کسان جب گائے دودھ نہیں دے گی آپ خریدو نہ ان لوگوں سے خریدو ان لوگوں سے جب گائے اور بھینس دودھ نہیں دی خریدو آپ اب آپ دیکھیں گے کہ پورے چھوڑ دیں گے گائے اور بھینس کو وہ کسانوں کے فصلوں کو جا کر کھا لیں گے اس طرح کا قانونہ پر کیسا بنتا وہ مرگی کی چھوڑے سے بنتا بکری کی چھوڑے سے بنتا کیرکیٹ کھیلیں گے اب اگر تُو مذن نہیں کھانا یہ کیا بات ہے بھائی میرے کیا بات ہے بتاؤ آپ کی ایک مزاق بنا کے رکھ دیئے اس ملک میں آپ اچھا پھر آپ دیکھا چپل بھی اچھا بات کریں کی بی جے پی والے بولتے کیا اوہ اسی سمویدھان میں نہیں لکھا ہے آٹیکل فٹی ہے پیارے میرے کان میں کھول نہیں ہے میں بھی تھوڑا پڑا لکھا دیریکٹی پرنسپل ہے آپ یاد رکھو نوجوانوں کا ان دیبیٹ ہوئی تو تمہار کو بول آٹیکل فٹی ہے تم بل آٹیکل فٹی سویں پڑا تُو ارے جاہل حولے پڑا نہیں پڑا بول آٹیکل فٹی سویں کیا بولتا معلوم آپ کو بھارت کا سمویدھان کا آٹیکل فٹی سویں یہ بولتا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیوٹریشن طاقت میں بچوں میں بھارت کے باشندوں میں نیوٹریشن کا اضافہ ہو دوسرا بولتا کہ آپ کی زندگی کا میعار اٹھے تیسرا یہ بولتا کہ لوگوں کی صحت اچھی ہو اور چوتھا آٹیکل فٹی سویں یہ بولتا کہ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ پیدا ہو آٹیکل فٹی سویں نیوٹریشن ڈریبوں کے شیڈول کاس کے شیڈول ڈرائیب کے بچوں کا جس ٹنٹیک گروہ تھے 37% اور اندر نریشت یعنی ان کا وزن جو عمر میں رہنا نہیں ہوتا وہ کتے چالیس پرسنٹ اور انیمیا جسم میں خون نہیں ہے 56% کرنا ٹکا میں اسے بچے جو چھ سال کی عمر کو پہنچے تک انیمک ہوتے ہیں اب آپ کیا کھر رہے ہیں ان لوگوں ڈیر کیلوں ڈال سے زیادہ اس کلیجی میں طاقت ہوتے ہیں میں یہ نہیں بورو ڈال نہیں کھانا کھانا میں تو بہت مزید ہے کھا تو ڈال کو وہ اس لیے کہ یہ سائنٹیسٹ نے کہی تھی آپ کہ کلیجی کھانے سے آئرن زنک ویٹیمن اے بی ٹویل کیلشیم کا اس میں بہت زیادہ ہو جائے اچھا میں ہمارے سلیم صاحب کو بولا گلبرگے میں دال کی خیمت تو معلوم کرو چناہ دال 180 روپے کیلو ماشاءاللہ صحیح ہے مرچی سے مون دال 90 روپے کیلو مصوری کی دال وہ بھی نموت تور دال ایک سو پانچ ہی دیئے اور بڑے کی خیمت دو سو اسی روپی ہے دو سو اسی کلیجی لاکہ پکا کے کھا تو غریب ٹنڈ ٹنہ ٹنڈ دوڑتا ہوں نے غریب کا فائدہ ہونا نا غریب کا فائدہ نہیں ہونا موڈی جی موڈی جی وہ رہے نہیں تم ایک سو اسی کی چناہ دال کھا رہے کہ کہاں سے لائیں گا آپ پندرہ لاکھ کے پندرہ پائیسے اگر پندرہ لاکھ دیتے تو بولتا ہوں وہ ہی کھا تو وہ بھی نہیں دیا یہ سائنس ہے میرا بولنے کا طریقہ سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں مگر یہ سائنس ہے اور یہ بول رہے خانون بنا رہے آپ ہمارے چیف پنیسر کرناٹا کا اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لو بھارت میں کتنے لوگاں گوش کا بیف کھاتے بیف اور بفولو 2011 کا سنسے سے 8.35 کروڑ لوگ لوگ بیف اور بفولو کھاتے پورے غریب آئے دلی شیڈل ٹرائپ شیڈل کاش مسلمان پورے غریب آئے کوئی بکھرے کا گوش نہیں کھا سکتا اپنے بچوں کو طاقت دلا لیبر جو لیبر کام کرتا ایک ٹائم کا کھانا کھاتا آپ بھوکا رکھ رہے پورے دیش میں پورا دیش غریبوں پہ بھوکا ہے آپ بولتے میں دھالانا پیسے ارے کہاں دھالے بھائی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اچھا یہ لوگ بار بار بولتے نہیں نہیں یہ خالی ہوئی سی بلتا بڑا بڑا کلیانی بیڈیانی اندس ویلی سیولیزیشن پانچ ہزار سال پرانا سیولیزیشن وہاں جا کر وہاں کے ایکسپورٹس آثارِ قدیمہ کے کھوٹ کے نکالے تو کس کی حدیہ نکلے معلوم بڑے کے پانچ ہزار سال پرانا اندس ویلی سیولیزیشن اور آپ بولتے نہیں کرنا ہم چیف فنسٹر سے اتنا بول رہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے اور جب غریب بے روزگار ہو جائے گا اس کے پاس کام نہیں ہوگا تو بے غریب کیا کرے گا بتاؤ جب جنور نہیں کٹے گا کھیتوں میں جائے گا کسانوں کی فصل کو کھا لے گا آپ خریدو نا بھائی پیرا وہ بھی نہیں قانون بنا دیئے ارے پریوسی کا سپریم کورٹ کا جنگمنٹ ہے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کھاتوں آپ کو کیا شوق ہے اس میں جھاکنے کا ہر بھٹی میں جھاکتے مونڈی گوشاتے اپنی کیا ہے اس میں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے ارے کئی کو مونڈی گوشاتے اس میں 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 گھر میں کیا کھاتوں آپ کو کیا فکر نہیں جھاکتوں میں تمہارے کیا پکارے ہنڈی میں کیا ہے دکھاؤ کھتی میں کیا ہے دکھاؤ کوئی بات ہے کب تک جھاکیں گے ہنڈی اور کھتی میں تم لوگ کھانے کو کھانا نہیں ہے بھارت کے غریبوں کے پاس انکونسٹیوشن لوگ ڈاؤن لگا دیئے کتنے دست اور نوکریاں چلے گئیں یہ میڈیا کے لوگوں کو پوچھو آپ میرے جانے کے بعد مارس کے بعد ان کی نوکریاں بھی نہیں رہیں گی یاد رکھو آپ دیکھو مونڈیاں ہی لارے کیوں کر رہے ہیں ان کو معلوم مارس کے بعد کوئی نوکریاں نہیں رہیں گی میڈیا کی ان کی منوکری جانے والی ہے مگر موڈی جی کیا بولیں گے گوش مت کھاؤ مہتروں نعرہ لگاؤ نفرت پھیلاؤ کیا ہو رہا ہے ملک کہاں کس راستے پر جا رہا ہے اور پھر اتر پردیش سے تو ایک نیا خانون بنا دیئے انہوں خائم ہے نا پندرہ منٹ ہے اتر ختم کر دو میں تو یوگی جی چنات بولیں گے میرے پہ نہیں بولے انہوں بولیں گے پاک شاہ سب پہ بولیں گے ہم نہیں بولے تو کون بولتا ہی نہیں آج کل نہیں نہیں گنگے نہیں ہے ہماری تخریر یوٹیوب پہ سنگے بول دے کیا بولیں گے کتر لو اتر پردیش میں ایک خانون مرائے وہی خانون یہاں پہ چیف منسٹر بنا دے بول رہے ہیں کیا خانون ہے معلوم آپ کو مذہب تبدیلی کا خانون اب آپ پیٹ پکڑ گے سیکھیں دیکھو ابھی بات پہ اچھا خانون کیسا خانون ہے سنو آپ خانون یہ بول رہا ہے کہ اگر دو اگر اجتماعی طور پر کوئی اپنا مذہب تبدیل کر لیے تو اس پہ یہ خانون لاغ ہوں گا پکڑے جائیں گے اچھا اجتماعی مانے کم سے کم ایک تیس چالیس تو ہوں نہ انگریزی کون سکھا ہے یہ خانون مانے والے دو لوگوں کا ماس کنورشن ہوتا دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے اچھا پھر ان کا سیکشن ٹو ون کیا بول رہا اگر میں آج تخریق کرا اسلام کے بارے میں اور اس میں سے کوئی شخص بولا کہ بھئی تم نے اسلام کو بہترین طریقے سے بتایا میں وشد اللہ الہہ اللہ وشد انہ محمد رسول اللہ پڑتا ہوں وہ خانون کیا بارا نہیں ان کی انہوں کریں انہوں کریں انہوں پہ بھی کیس لوگ کریں میں نے کنورٹر کہتے ہیں میں کنورٹر گاڑی کا کنڈکٹر کنورٹر ہے یہ میں کنورٹر میری بات سنگی اگر کوئی دھی گھول کر لیا اس پہ بھی کیس لگائیں گے اور پھر آپ کیا بول رہے اس خانون میں خانون میں کیا بول رہے کہ ایڈنگ ایڈنگ کا سیکشن ٹو ون اور اس کے بعد اچھا اس میں حیرت انگیز بات دیکھ رہا سیکشن ٹو ور میں اگر ایک میاں بی بی کسی بچے کو گودھ لے لیے بچہ جا کے کمپنے دے سکتا میرے اممہ آپا مذہب تبدیل کر لے کیس بک کرو نہیں ہسنے کا نہیں ہے وہ دماغ والے وہ دماغ اور پھر یہ بھی بولتے کہ روڈ چلتا آپ بھی جا کے کمپلین کر سکتا ہمیں انہوں انہوں بدل دی مذہب انہوں کیسا معلوم تیر کہ انہوں میں روڈ چل رہا تھا دیکھا انہوں کیس بک کر دو اس کی وہ خانون میں دال دیئے سیکشن بور رہو آپ ایک تری اور ایک تری میں کیا ہے اگر کوئی اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو جا کے ڈسٹرک میں ڈسٹیٹ کو لیٹر لکھ کے دینا صاحب میں تہنگ آگیا اپنے پرانے مذہب سے نیا مذہب بدلنا چاہ رہا ہوں تو ڈسٹرک میں ڈسٹیٹ بولتے لکھ کے دے دو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد میں انکوائری کروں گا میں معلوم کروں گا کہ تو سج بول رہا یا تیر کو کوئی دھوکہ دے رہا یہ قانون بنا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سیکشن ایک سیکشن ایک سب سیکشن تری سب سیکشن نائن سیکشن فور یہ کیا ہے بتائیے آپ کون سا قانون ہے یہ میں اپنے مذہب پر چلوں میں ایک اللہ کو مانوں میں ہزاروں خداوں کو مانوں میں کسی خدا کو نہ مانوں میں کسی اور مذہب پر چلوں آپ کا اختیار کون ہے اس میں حکومت کون ہے میرے کو بولنے والی مگر یہ بی جے پی کے راج میں ہو رہا ہے کہ اگر خدا کو بھی تم کو ماننا ہے تو ہم سے پوچھنا پڑے گا مذہب کو بھی چھوڑنا ہے تو ہم سے پوچھ کر چھوڑنا پڑے گا اور شادی کر رہے ہیں تم لگا شادی کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں اتنی محبت ہو گئی دیکھو شادی نہیں کرے تو بھی شادی کر رہے ہیں اب آپ دیکھو آپ اس میں ایٹی سکس لوگوں پہ کیس بھوکوا جس میں سیونٹی نائن مسلمان ایٹی سکس میں سیونٹی نائن مسلمان جس میں ہیٹا کے چھبیس ایک ہی خاندان کے جس میں پانچ خواتین دو معصوم بچیاں کیوں کہ اکیس سال کی ایک بچی نے اسلام کو حمول کیا اس کی شادی اس بچے سے نومبر سترہ اٹھارہ کوئی وہ خانون ایک ہفتے کے بعد آیا جب خانون نہیں ہے تو خانون میں نہیں بھک کر سکتے نا نہیں 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 یوگی کا خانون ہے کوئی کا کچھ نہیں ہمارے کانسٹیٹوشن میں آرٹیکل ٹوئنٹی سبسیکشن ون کلیرلی بولتا اگر کوئی خانون نہیں ہے تو اس پہ کیس نہیں بھک ہو سکتا مگر اس کو بچے کو جیل میں تعلقی اور اس کو جیل میں رہنا پڑا اور پھر آپ حیرت کی بات دیکھیں گے حیرت کی بات بریلی میں دو مسلم لڑکیاں اپنا مذہب تبدیل کر کے مذہب تبدیل کر کے شادی کرتے ہیں تو پولیس ان کو پروٹیکشن دی پولیس ان کو پروٹیکشن دی ایک مسلمان بچہ اپنے کالیج کے دوست کے ساتھ بیٹھ کے پیزہ کھایا تو اس کے باپ کے پاس جا کر اس پہ پریشر دال کے وقت دیکھ تیری بیٹی کو انہیں مسلمان بنانا چاہ رہا کیس بک کر کے وہ بچے اب تک جیل میں پڑا ہو رہا ہے اس کا جرم کیا خالی پیزہ کھایا ہو رہا ہے اس کا باپ بول رہا کہ میرے کو پولیس والے مجبور کرے کیس بک کرنے کے یہ ان کا خانون ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ملک کو کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھو کون بول رہا ہے ان کے خلاف کوئی نہیں بول رہے اور ہم بی ٹیم ہیں اور میرے عزیز دوستو اب یہ بی جے پی والے بولیں گے ہو رہا نہیں ہو رہا ارے دیوانے انڈین پینل کورٹ کا آئی پی سی فور نائنٹی تری کہ اگر میں کسی کو دھوکہ دے کے شادی کرتا ہوں کسی کوئی مرد اگر کسی عورت کو دھوکہ دے کے شادی کرتا تو سزا ہے دس سال کی سیکشن فائی زیرو تی آئی پی سی کا کیا ہے خانون موجود ہے مگر اب کیا ہو رہا اب یہ جو نام نیحات جو سیکلر لوگا ہیں نا جب میں ٹرپل تلاق پہ آپ اور ہم مخالفت کر رہے تھے جلوس نکال رہے تھے یہ سب ہو رہے تھے اسوہتی نویسی کیا کر رہے ہیں آپ مسلم بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو کچھلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں میں نے کہا شادی ایک سیویل میٹر ہے شادی ایک سیویل میٹر ہے اس میں کرمنل پینل پرویشن نہیں آنا چاہیے آج وہی لوگ میرے کو فون کر کے بولے کہ اسد صاحب اس وقت اگر ہم آپ کی بات کو سمجھ جاتے تو آج ہم یہ غلطی نہیں کرتے تھے شادی کوئی بھی قصے بھی کر سکتا ہے کون روک سکتا بھائی عشق آ گیا بولتا ہمیں مجنوع گیا بس آنکھوں پہ پردہ پڑی آتا ہوں کچھ بھی نہیں حسن کرتا ہوں اببہ بولتے نانا بولتے دادی بولتے امہ بولتے دیکھ تیرا دودھ ماف نہیں کروں انہیں بولتا امہ بات میں ماف کر پہلے شادی کرا دے اسے عشق ہو گیا میرا ہے بھائی ہو جاتا ہوں اگر آپ گھر میں صحیح تربیت نہیں دیں گے تو ایسی ہوتا مگر ہو عشق ہے اسی لیے بندہ نواز کیا بولے تھے بندہ نواز کیا بولے مالوں آپ کو اپنے گیارہ رسائل میں بندہ نواز لکھے عشق عشق اور معشوق ایک ہو جانا عشق عشق معشوق ایک ہو جانا جب یہ ایک ہو جاتے تو فنہ فلہ ہو جاتا بہتا ہے یہی بات تو سمجھنا ہے مگر یہ ان کا خانون یہ ہے ان کا خانون یہ اچھا آپ کانپور میں ایک ایس آئیٹی بنائی گئے جو کانپور کی ایس آئیٹی نے چودہ کیسس میں انکوائی کر کے کہا کہ نہ فارن فنڈنگ ہوئی نہ کسی پر زور زبر ارسی کر کے مسلمانوں نے شادی کر کرنا ٹکا کی سی آئی ڈی دو آزار نو میں کیس ہوا تھا بنا مشور کہ کرنا ٹکا کے ہماری ہندو بہن کہ للاک ایک مسلم بکچے سے شادی کریں کرنا ٹکا کی سی آئی ڈی نے کہا کہ تُو دھمی نہیں حدیعہ کا کیس سپریم کورٹ تک چلا گیا آپ باتھائیے ملک کہاں جا رہا ہے میں کس سے شادی کر رہا ہوں آپ آکے جھاکتے کیا کھا رہا ہوں میرے کنڈی میں آکے جھاکتے بھوکے ہم کھانے کو کھانا نہیں ہے لاک ڈاؤن کے پاس ایکانومی برباد ہو گئی مگر اس کی کوئی فکر نہیں ہے بی جے پی کے لوگوں کو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسان جو آپ اور ہم کو کھانا کھلاتا ہے اس پر لاکیاں برسائی جا رہی ہیں اس کو مارا جا رہا ہے ان کے سروں کو بھوڑ دیا جا رہا ہے میں گلبرگا کی اس مبارک سرزمین سے سنگور کے کسانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کی لائی آپ کی لائی نہیں ہے ہمارے کسان بھائیں اور بینوں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ لڑیئے اور ایک بات معلوم ہو گئی ایک بات معلوم ہو گئی یاد رکھو میری اس بات کو نریندر موڈی پارلیمنٹ میں اتنی بڑی ان کی مجارٹی ہے تین سو کے خریب ان کے امپی اے تین سو سے زیادہ ہوئے پارلیمنٹ میں سننے تیار نہیں ہے نہیں میں بول دیا خانون بنا دو میں وقت کا بادشاہ ہوں میرا فرمان جاری ہو گیا یاد رکھو اگر اختیار کے نشے میں غرور میں ڈوب کر تم اس طرح کے خانون بناوگے تو بھارت کی جنتہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا شوائے روٹ پہ نکل لے گا شوائے فرمان اتجاج کرنے کے آپ اور ہم نے سی ڈبلے کے خلاف اتجاج کیا ساری دنیا نے سارے ملک کے لوگوں نے اس کا نوٹ کیا ہم نے شاہین باق کیا ملک کے کونے کونے میں ہماری ماں اور بہنوں نے نکل کر سی ڈبلے کے خانون کے خلاف کی آواز اٹھائی دنیا نے دیکھا میری عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھو اتجاج سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ ہوئے اگر تم صرف جلسوں میں سن کر نعرے لگا کر آنکھ میں آنسوں لاکر اپنے گھر کو چلے جاؤ گے اور پھر اس پیغام پر عمل نہیں کروگے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہاں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ وقت اٹھنے کا ہے نوجوانوں نوجوانوں یہ وقت حاصل کرنے کا وقت ہے یہ وقت اپنی پارٹی کے پرچم کو بلند کرنے کا وقت ہے اب سیکلرزم کی ذمہ داری ہمارے خندوں پر اب نہیں رہ سکتی یہ سیکلرزم کے نام پر مسلمانوں کو دھوکا دیتے رہے اب سیکلرزم کی ذمہ داری دوسرے پارٹیاں نبھائیں گی ارے سب لوگ ایک ہو کر بی جے پی کو کامیاب پر کامیاب کرتے جا رہے ہیں اور ہم کیا ہمارے ہاتھ میں ڈپا دے بجا سیکلرزم بجا سیکلرزم کوئی سیکلرزم کو بجانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پارٹی آپ پر باس ہے اس پارٹی کو مضبوط کرئے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقیناً وہ دن نظر آ رہا ہے کہ جب گل پرگاہ میں مرہوم قمر الاسلام صاحب کی کمی کو آپی کے درمیان سے کوئی مرد مجاہد اٹھے گا اور اس کمی کو پورا کرے گا وہ مرہوم کا صحیح معنوں میں جانشین بنے گا عصد الدین اویسی صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آیا ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرئے اپنی پارٹی کو کامیاب کرئے متحد رہئے درنے اور گبرانے کے ضرورت نہیں ہیں لوگ تم سے آ کر دھرائیں گے لوگ تم سے آ کر لاکھوں باتیں کریں گے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے کو بہت سے لوگ ڈراتے تم کو لوگ کیا کہا نہیں کہہ دیتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو کسی شاعر نے بلے اچھا کہا تھا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی ڈب کر نہ رہا میں کسی شاعر نے کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی ڈب کر نہ رہا میں کس بارگاہ خاص کا آخر ہو گدا میں یاد رکھو ہم تمام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے ہمارے لئے اللہ کافی ہے اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ ہے سورج اور چاند کو نکالنے والا اللہ ہے اللہ ہمارا محافظ ہے اللہ پہ خوب توقع کرو نوجوانوں اللہ کی ذات پہ توقع کرو اپنے آپ میں اعتماد کو پیدا کرو اپنے آپ میں خوت کو پیدا کرو جمہوریت کے تخاظوں کو سمجھو جماعت کو مضبوط کرو اور جماعت کے پرچم کو لے کر آگے بھو انشاءاللہ ہم کرنا تکاں میں گلورگاں میں ایک نئی تاریخ ہم کریں گے واخر الدعوان الحمدللہ